شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک فتوے کے ذریعے سے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کس فتوے پر بہت سارے لوگوں نے شیخ پر انظام لگایا کہ شیخ جو ہے یہودی ہے ناؤزباللہ اور میں یہ کہوں گا نقل کروں گا شیخ کا فتوہ تو میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ فتوے ہاں کہیں گے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھئے شیخ کے تعلق سے یہ فتوہ شیخ کے ایک شاگر آپ پہلے علم حاصل کریں پڑھیں شیخ کے شاگرد ہیں شیخ مشہور حسن آل سلمان شیخ کے بہت نائناز شاگرد ہیں اور سلیفیوں کے سرخیل ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے السلیفیون و قضیت فلسطین واقعون الحادر یعنی آج واقعون المعاصر آصر الحادر یعنی آج موجودہ دور میں فلسطین کا مسئلہ اور سلیفیوں کا سٹینڈ کیا ہے اس میں شکلوانی رحمہ اللہ کے ایک فتوہ بہت بڑی کتاب ہے ایک سو چھبیس سفے کی کتاب ہیں پڑھنا چاہیے لیکن عربی میں ہے عربی میں ہے حضرین شیخ سے اس نے سوال کیا کہ قضیہ فلسطین فلسطین کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم کیسے اس کو آزاد کیسے کرا سکتے ہیں بیت المقدس کو تو شیخ نے بہت ہی مدبرانہ حکیمانہ اور بہترین ایک بصیرت آمیز فتوہ دیا کہا کہ دیکھو بیت المقدس سے بڑھ کے ہیں ہمارے لئے کعبہ کعبہ یہ تو مسلم ہے نا فلسطین سے بڑھ کے ہمارے لئے مکہ مکہ اس سے بڑھ کے ہیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے آپ اللہ علیہ وسلم کمزور تھے نہتے تھے آپ وہاں پر دین کو اقامت دین قائم کرنے والوں سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ مکہ میں دین کو قائم نہیں کر سکے یعنی وہاں پر ظلم زیادتی کافروں کی زور زبردستی اور ان کا راج تھا آپ کمزور تھے تو آپ نے کیا کیا کعبہ کو مسجد حرام کو کافروں سے آزاد کیا آپ وہی پر رہیں شیخ نے کہا آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ گئے کعبہ کو آزاد نہیں کیے اور آپ خامہ خامہ آبیل مجھے ماروالا معاملہ نہیں کیے کبھی کبھار صحابہ اکرام جوش میں آ جاتے تھے کہ ہم تلوار نکال لیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ہمارا حال ہے عوام کو چاہئے کہ جو صحیح ربانی علامہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو اور بھڑکاو آپ اس ویڈیو آڈیو میں نہیں جانا چاہئے یاد رکھو کیا کہا شیخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیے جب عرصہ حیات تنگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمت عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنت رسول کے ساتھ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حالات میں نبی کی صیرت سے عبرت حاصل کریں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے دو چھر آیتوں کی روشنی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں حضر نگرامی اگر آپ حالات دیکھیں گے عبراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں عبراہیم علیہ السلام شروع سے تکلیف میں پریشانی میں رہیں وقت کا ظالم و جابر بادشاہ نمرود اور نمرود کے ظلم سے تم سہرہے تھے آخر کار جب وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کیے ہجرت کیے نہیں کیے ہجرت کیے نہیں کیے یا وہاں آکر جو ہے اناب شناب کاروائی کر کے آ بیل مجھے مار اور یاد رکھیں میں نے بتایا نا کہیں پہ اشارہ اور کہیں پہ نشانہ ہے یہاں سے راکٹ کوئی پرانے زمانے کا راکٹ داگتا ہے اس میں کسی کو نقصان تو ہوتا نہیں ہے اور یہ اسلامی طریقہ ہے ہی بھی نہیں کہ خاما خاما اب راکٹ داگو یاد رکھیے یہ راکٹ داگا ہے اور جوابی کاروائی میں راکٹ اس کو نہیں پڑتا ہے راکٹ یہ جواب میں وہاں پڑتا ہے کچھ ساتھ بات سمجھ مار رہی ہے یہ ملی بغت ہے اور ایک سبردست سیاست پولٹکس چل رہی ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپے سے باہر نہ ہو اور آپ الٹے سیدے کومنٹ نہ کریں الٹے سیدے لائک کرنا کومنٹ کرنا ہر ویڈیو میں ہر چیز میں اور شیئر کرنا مت کیا کریں کیا کرنا ہے آپ کو آپ ایمان و عمل کا جائزہ لو